تو گائیس فانیلی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اج میں شریف میں لگ چکا ہے نائٹ کرفو جو کی پہلے گیارہ بجے کا تھا اب ہو چکا ہے رات کے آٹھ بجے کا تو اب ان دنوں کیسے رمضان منائے جائے گا اس نائٹ کرفو کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے میری بات سن رہے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں جو کامیاب ہو ایسی تری حیات بنے بروز حشر تری بائی سے نجات بنے نبی سے عشق ہے تجھ کو میں مانتا ہوں مگر نبی کی باتوں کو مانے تو کوئی بات بنے بے شاق سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا دوسر میشٹر خان تو فانیلیا آج کا بلوگ میں رہی ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہیں رمجان شریف شٹارٹ ہونے والے ہیں تو رمجان شریف کبھی شٹارٹ ہونے والے ہیں اور کب سے عجمہ شریف میں کس طریقے سے رمجان منائے جائے گا اس بار کس طریقے سے لوگ روزہ رکھیں گے ترابی وغیرہ سب کچھ سید فجل مونچیتی صاحب سے بات کر کے اور آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ عجمہ شریف میں نائٹ کرفیو لگا یا لوگڈون لگا ہے تو اس کے چلتے کس طریقے سے رمجان اس بار منائے جاگے تو جاتے اور دکھاتے ہیں باش پانیلیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہمارے عجمہ شریف میں جو کی رات کا آٹ آسواری گیارہ بجے کے پہلے کرفیو تھا اب رات آر بجے کا کرفیو ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ نائٹ کرفیو ہو چکا ہے بچ کے مطلب پونے آٹھ ہو رہی ہے پونے آٹھ بجے کا مول آپ دیکھ رہی ہے یہ سوبراج اٹل آپ دیکھ رہے ہو جہاں پہ میں رہتا ہوں میرے پاس گھر کے پاس کا ایریا ہے اب درگا بچار بھی جا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سوبراج اٹل ہے یہ دیکھیں پورا دیلی گیٹ کا مول ہے یہ پونے آٹھ بجے پورا بند ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ میرا ماما کے آکھل کی چاہ کی دکان بھی بند پڑھی ہے یہ سامنے دیلی گیٹ جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے دکھانے پورا بند ہو چکا ہے یہ دیکھیں پورا مول ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہو گا دیلی گیٹ کا مول آپ دیکھ رہو پورا بند پڑھا ہے اور انشاءاللہ جب مول پورا سے ہو جا گا تو آپ لوگوں کو پورا دکھائیں گے اب یہ رمزان کے بارے میں پتہ کرنے جا رہا ہوں کہ رمزان میں کیسا مول رہے گا اور رمزان میں کس طریقے سے رمزان کو منائے یہ پورا دان مانڈی کا مول دیکھ رہو پورا دان مانڈی بند پڑھا ہے دیکھ سکتے ہو گا پورا دان مانڈی بند پڑھا ہے اور ابھی درگا ہو جائے اور پھر سید پجلے مون چیچی ساپ چینٹلگوئی لیں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ دیکھ سکتے درگا ہو جائے آٹھ بجنے والی ہے اور آٹھ بجنے سے پہلے پہلے یہاں پہ پورا کرفیو لگ چکا ہے دیکھ سکتے ہو نائٹ کا کرفیو نائٹ لوگ ڈاؤن کہہ سکتے ہو آپ تو پورا لگ چکا ہے ساری دکانیں بند ہو چکی ہیں اور پھر بھی گریب نواز سرکار کی چوکٹ سادھو آباد رہتی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا کتنا خوبصوت منجل لگ رہا ہے کتنا پیارا کتنا خوبصوت منجل لگ رہا ماشاءاللہ یہ گریب نواز سرکار کا کرن مل تو کیا ہے آپ لوگوں کو جیسے میں ہر سال جب پیشلی سال لوگ ڈاؤن لگا تھا تب پیچھلی سال میں بھاگ دوڑ کر کے ادھر سو ادھر گاڑی چلا کر کے پیچھے سے نظارہ دکھایا کرتا تو دربار کا آج بھی وہی کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے آج بھی میں پیچھے سے نظارہ آپ لوگوں کے لوگ دکھانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں پیچھے سے نظارہ دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو دربار میں پیچھلی بار بھی آپ لوگوں کو نائٹ میں ترکی جب لگا تھا تو تب بھی میں آپ لوگوں کو کوئی چیسی طریقے سے دکھایا کرتا تھا آج بھی آپ لوگوں کو تھوڑا پیچھ سے جاتا ہوں اور جہاں سے دربار شریف دکھے گا وہاں سے آپ کو دربار کا نظارہ کراتا ہوں کیونکہ نائٹ کرفی لگ گیا تو نائٹ میں کوئی بھی دربار میں آنی سکتا صرف باہر سے آجری دیکھ کے صرف باہر سے آجری دیکھ کے چل جا سکتا ہے اندر ابھی انٹری نہیں ہے اندر آلاو نہیں اندر بند کر دیا گیا تو اب میں جا رہا ہوں پیچھے طرف جھالنے کی طرف آپ کو تھوڑا سا پیچھے جھالنے کی طرف سے بھی نظارہ آپ لوگوں کو کراتا ہوں رات کے آٹھ تو بجی چکی ہے بند ہو گیا ہے یہ دیکھو یہ پیچھے کا نظارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جنت ہوتل کا نظارہ ہے یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر بھی پورا بند پڑا ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جھالنے کی طرف وہاں سے دکھائیں گے آپ لوگوں کو نظارہ جیسے کہ ہر سال میں آپ لوگوں کو بے گراؤن سے دکھائے کرتا تھا کہ محول کیا ہے اجمیر شریف کا آج پھر وہی سچوشن آگئی ہے آج میں پھر جھالنے کی طرف سے آپ لوگوں کو محول دکھا رہا ہوں یہ سرکار کے بارگاہ ہے اور کچھ اسی طریقے سے یہاں پر محول سادو آباد رہتا دربار گریب نواز اور ماشاءاللہ محول آپ دیکھے یہ دیکھئے کتنا خوبصد پیارا منجر ہے گریب نواز سرکار کی چوکڑ کا آج پھر سے وہی لوگ ڈاؤن کا تمہیں پتا ہے رات نائٹ کرفو کا محول ہے تو نائٹ کرفو کے وجہ سے آپ لوگوں کو کچھ ایسا محول مجھے دکھانا پڑ رہا ہے نہیں ہمیسا آپ لوگوں کو میں کیا بلتے دربار کے اندر جا کر کے دیدار کراتا تھا آج وہی سمیں واپس لوٹا ہے کہ میں آپ لوگوں کو باہر سے دیدار کھرا رہا ہوں جو زہرین کسی کارن سے اجمیر شریف نہیں آ پاتا ان کے لئے خدمت کا کام میں کرتا ہوں یہ دیکھئے سرکار کے بارگاہ کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ اوپر سے ٹیریس سے لے رہا ہوں اور جو بندہ کسی کارن سے نہیں آ پاتا اس کے لئے یہ یہ دیکھئے دربار دربار ہے گریب نواز سرکار یہ دیکھئے ماشاءاللہ گریب نواز سرکار کی چوکھٹ اور نائٹ کرفیو کے بعد کچھ اس طریقے سے کھالی ہو چکی دربار پر کوئی بات نہیں گریب نواز سرکار کی چوکھٹ سادہ آباد رہتی ہے یہاں سے جو بھی مومنٹ ہوں گے جو بھی اچھے میں سے جھوں گے میں سارے آپ لوگوں تو پہنچاتا ہوں گا انشاءاللہ تو گائز فانیلے میں پہنچ چکا ہوں سید فجل مہنچیشتی صاحب کے پاس تو آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ چاند ہوا کی نہیں ہوا اور روزہ کب سے شٹارٹ ہوں گے اور جو چھٹی ہوتی ہے تو وہ چھٹی اس بار کس بار کم منائی جائے گی جی بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جیسا کہ انتیس شابان لیکن آج چاند نہیں نظر آیا اس لئے چاند کل ہوگا یعنی تیرہ اپریل کو ہوگا اور چودہ اپریل کو پہلا روزہ رہے گا سباناللہ اور حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو چھٹی کی دعا ہوتی ہے وہ رمضان المبارک کی چھے تاریخ یعنی انگریزی انیس اپریل کو چھٹی شریف رہے گی غریب نواز کی بارگاہ میں اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا حضرت کی ابھی یہ محول جو ہو رہا ہے اس محول کے چلتے اجمیر شریف میں جیسے کہ لوگ ڈاؤن رات کا نائٹ کرفو لگا ہے تو اس کے چلتے کس طریقے سے اجمیر شریف میں یہ رمضان منایا جاگا مدلہ فیشٹیول اور روجہ ترابی جو پڑھتے تھے لوگ رات والی تو کس طریقے سے پڑھیں گا اور میں یہ چاننا چاہوں گا کہ اجمیر شریف سے کیا میسیج ہے جو ادھر اسٹیٹ کے لوگ ہیں جہاں پر بھی نائٹ کرفو لگا ہے دیکھئے جہاں تک بات رمضان المبارک کی اور نائٹ کرفیو کی ہے تو یہ دونوں الگ الگ باتی ہیں جی کیونکہ رمضان المبارک میں جتنے بھی مومنین ہیں وہ عبادت مشکل ہوتے ہیں یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ کون سی جگہ ہیں ہم کہیں گھر کے اندر بھی عبادت ہوتی ہے کیا واقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ کی حدیث ہے ان عمل امالو بن نیات ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے یعنی آپ اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اللہ رب العزت کو یاد کریں گے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں آپ کے گھر میں ناظر ہو جہاں تک بات اس ماحول کی ہے تو ہمارے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب الوطن ملال ایمان اپنے وطن سے وفاداری اپنے وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے تو جہاں تک نائٹ کریفیو کی بات ہے تو جو گائیڈ لائنز ہیں جس اسٹیٹ میں ان گائیڈ لائنز پہ عمل کرتے ہوئے آپ روزہ بھی رکھیں افتار بھی کریں اور عبادت بھی کریں بے شک دوسری بات یہ ہے ایک میسج بارگاہ حضور سرکار غریب نواز سے میں دینا چاہتا ہوں جی موسیٰ علیہ السلام جی موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے کوئی پور کے پہاڑ پہ جا کر جی 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 آپ کے پاس میں ایک عورت آئی بڑی پریشان جس کے گھر میں فاکے کٹتے تھے جی جس کے پاس میں صبح کی اگر روٹی ہوتی تھی تو رات کو کھانا نہیں ہوتا تھا وہ موسیٰ نبی کے پاس میں آئی اور کہا کہ موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں جی آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ میرے نصیب میں جتنا بھی رزق ہے جی اللہ نے پوری زندگی کا رزق جو لکھا ہے میری نصیب میں وہ مجھے ایک ساتھ دے دے تاکہ بھلے ہی میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں لیکن پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں اور نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ سے ہم کلام ہوئے اور دعا کی کہ اے الہوالعالمین فلا فلا ایک عورت ہے اس نے یہ دعا کی ہے تو اس کے نصیب کا جو بھی رزق ہے اس کو عطا کر دیں اللہ رب العزت نے اس کے نصیب کا جو بھی رزق تھا جو اس کی زندگی بھر کا تھا وہ اس کو ایک ساتھ عطا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کوہتور کے پہاڑ سے نیچے آئے جب وہ عورت موسیٰ نبی سے ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تجھے وہ رزق دے دیا ہے جتنا بھی تیرے نصیب میں تھا اب ایک دانہ بھی اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا وہ اپنے گھر چلی گئی کچھ عرصہ گزرا کچھ سال گزرے موسیٰ نبی ایک قذبے سے گزر رہے تھے جی تو ایک عورت کا بڑا چرچہ سنا کہ بڑی اللہ کی نیک بندی ہے روز بھندارہ کرتی ہے روز کھلاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کون اللہ کی نیک بندی ہے میں بھی اس سے ملاقات کروں جب موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے سامنے گئے تو وہی عورت موسیٰ علیہ السلام نصیب کا جو بھی ہے اللہ نے مجھے دے دیا میں تو روز بھندارہ کرتی ہوں روز کھلاتی ہوں روز راشن بڑھ جاتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت پھر کوئی تور کے پہاڑ پہ گئے اللہ سے ہم کلام ہوئے کہا کہ اے الہوالعالمین تُو نے تو کہا تھا کہ پورا نصیب کا جو بھی اس کے نصیب میں تھا تُو نے عطا کرتا رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں نے اس کے نصیب کا اس کو دے دیا تھا لیکن اس نے اپنے نصیب میں سے سب کو کھلانا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک میں نے سب کے نصیب کا اس کو دینا شروع کر دیا تو لہٰذا اجمع شریف سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں میں کہ اپنے آس پاس کے گھروں میں جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے میری بات سن رہے ہیں وہ اس بات کو کہ آس پاس کی جتنے بھی گھر ہیں جو علاقے ہیں وہاں پر یہ خیال رکھیں کہ لوگ روزہ رکھیں ان کے گھر میں فاقہ نہ ہو فاقہ کشی نہ ہو اگر آپ سہری کر رہا ہے تو ان کے گھر میں بھی سہری کا سمان ہے یا نہیں ہے اگر آپ افتار کر رہا ہے تو ان کے گھر میں بھی افتار کا سمان ہے یا نہیں ہے اس بات کا خیال رکھیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہوگئے پھر آپ عبادت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوگی اور اللہ رب العزت اس کا بہتر سے بہتر عجر عظیم عطا فرمائے گا بارگاہ غریب نواز میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت پنجتن پاک کے صدقے میں اس پاک مہینے کے صدقے میں جو بھی اللہ وبا اس پورے ملک میں پوری دنیا میں پھیلی ہے اللہ رب العزت عالم انسانیت سے اس وبا کو دفع کرے اور سب کو صحیح سلامتی کے ساتھ غریب نواز اپنے قدموں میں تلف فرمائے آمین آمین بہت بہت شکریہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پورا عجمیر شریف کا میسیز پہنچ چکا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ کبھی بھی یہ دیکھنا کہ آپ کے آس پاس میں کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے آپ لوگوں کے ایک اور بھی چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عجمیر شریف سے ہوتا ہے مشن اہلے بیعت کا آگاز جو کہ ہمارے حضرت کرتے ہیں آج میں کسی قرآن سے پہنچ نہیں پایا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ حضرت نے گلی گلی محلے محلے میں جا کر کہ جتنے بھی جائرین تھے یا پھر لوگ تھے ان کے پاس راشن پہنچائے ماشاءاللہ اور پچھلی بار بھی جب لوگ ڈاؤن لگا تھا تو انہوں نے جتنے بھی یہاں پہ کرمچاری تھے ان کو ماسک بٹوائے تھے اور جتنے بھی مہمان پریشان تھے اس سمیں ان کے پاس راشن پہنچایا تاکہ کوئی بھوکا نہ سو اس لوگ ڈاؤن میں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں یہ مشن اہلِ بیت آپ کا کب سے چل رہا ہے کب سے آپ یہ خدمت میں نے دیکھا کہ آپ اجمیری نہیں آپ کا مشن اہلِ بیت پورے ہندوستان میں چلتا ہے جی بتائیے کب سے آگاج میں آیا مشن اہلِ بیت دراصل صرف ایک مشن نہیں ہے مشن اہلِ بیت ہماری زندگی کا مقصد ہے مشن اہلِ بیت سب سے پہلے تو مشن اہلِ بیت کے ذریعے سے جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو رسول اور آلِ رسول یعنی اہلِ بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں کیونکہ سب سے بڑی یونیورسٹی اگر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے جہاں سے لوگوں کو یہ معلوم چلتا ہے کہ ہمارے کوئی زندگی کیسے گزارنی ہے تو وہ تعلیم دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے اس دنیا میں پھیجا تمام عالمین کے لئے رحمت جو ان کو مانے اس کے لئے بھی رحمت جو ان کو نہ مانے اس کے لئے بھی رحمت بے شک بے شک سبحانہ اللہ اور جو دین جو اسلام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کربلا سے ملا ہے اہلِ بیت سے ملا ہے وہ دین ہمیں محبت انسانیت اور بھائی چارگی سکھاتا ہے آمین تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مشن اہل بیت کے ذریعے سے ہمیشہ ایک خدمت انجام دی جاتی ہے اور یہ احسان عظیم ہے غریب نواز کا کہ تمام خدام حضرات کو اس مشن کے لیے چن رکھا ہے یہ مشن چلتا ہے اور آج کیونکہ رمضان کا آغاز ہونے والا ہے تو آج ہم دور ٹو دور جتنے بھی یہاں پر اعتراف میں گھر ہیں جن کا روز کی کمائی سے جن کا گھر چلتا ہے ان کی ہم نے ایک لسٹ بنائی اور ان کے گھروں پہ جا کے رمضان کے لیے سیری اور افطار کے لیے راشن جو ہے ان تک پہنچایا تاکہ سیری کے لیے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور افطار کے لیے بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور جس طرح سے ہر سال بارگاہ حضور سرکار قریب نواز میں تمام خدام حضرات کی جانب سے سیری اور افطار کا انتظام کیا جاتا ہے جی وہ اس وقت بھی ہوگا لیکن اب جو بھی حالات ہوں گے آگے وہ گائیڈ لائنز جو بھی ہوں گی ان کے مطابق اس پہ عمل کیا جائے گا گائیڈ لائنز کے آکورڈنگ فولو کرتے ہوئے اس حساب سے رمضان کی سیری جو آبتاری ہوتی ہے وہ کریں گے سیری کریں گے مطلب رمضان تو منائے جائیں گے پر گائیڈ لائنز کے آکورڈنگ جی جی بہت بہت چکے در پیٹیں گے در پیٹیں گے جی پیٹیں گے گم 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 روائے موسیقی موسیقی